بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عبود جانہ رضی اللہ عنہ نے شہن شاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو اپنے گھر سے چکی کے چلنے جیسی آواز سنتا ہوں شہد کی مکھی کی بن بناہر جیسی بن بناہر سنتا ہوں اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں یہ منظر دیکھنے کے بعد جب میں سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو کہ بلند ہوتا ہے اور گھر کے سہن میں پھیل جاتا ہے میں جب اس کی طرف مائل ہوتا ہوں یعنی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو اسے یوں محسوس کرتا ہوں جیسے سہمی جانور کے جلد یعنی کانٹے دار جلد محسوس ہوتی ہے پھر وہ میری طرف آگ کے شولے پھینکتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مجھے جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو تجانہ رضی اللہ عنہ سے یہ سارا واقعہ سنا تو ارشاد فرمایا اے ابو تجانہ تمہارے گھر میں رہنے والا برا جن ہے رب کعبہ کی قسم اے ابو تجانہ کیا تم جیسے کو بھی کوئی عزا دینے والا ہے پھر فرمایا میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ جب یہ دونوں چیزیں لائیں گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے حکم فرمایا اے ابو الحسن جو میں کہتا ہوں وہ لکھتے جاؤ مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کیا لکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ساری دنیا کے پروردگار کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گھروں کے دروازے کھٹ کھٹانے والے یعنی امارتوں میں رہنے والے جنات اور بدکار اور صالحین مگر بھلائی لانے والے اس کے بعد بے شک ہمارے اور تمہارے لیے حق بات وسط ہے لہٰذا اگر تو بہت گرویدہ ہونے والا عاشق ہے یا مشکت میں ڈالنے والا بدکار ہے یا حق کی طرف راغب ہے یا فساد پیدا کرنے والا ہے تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کی ہم پر اور تم پر حق بولنے والی کتاب ہے بے شک ہم ختم کر دیتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اور ہماری جماعت ہماری بھیجی ہوئی جماعت لکھتی ہے کہ جو کچھ تم فریب دیتے ہو میری اس کتاب والے کو تم لوگ چھوڑ دو اور بتوں کی پوجہ اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک ٹھہرانے والے کی طرف بھاگ جاؤ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے مغلوب ہو جاؤ گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اللہ کے دشمن جدا ہو جائیں گے اور اللہ کی دلیل پہنچ گئی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں اور نانیکی کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے تو اے محبوب انقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سنتا جانتا ہے حضرت عبود جانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خط لپیٹا اور مجھے دے دیا میں نے وہ لیا اور اپنے گھر لے گیا سونے سے پہلے میں نے وہ خط لے کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ہی کچھ رات گزری تو میں نے ایک چیخنے والے کی چیخ سنی جس سے میں بیدار ہو گیا چیخنے والا جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی آواز میں نے سنی وہ کہہ رہا تھا اے عبود جانہ لات اور عزا کی قسم انہی کلمات نے ہمیں جلا ڈالا تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ اگر تم یہ خط مبارک یہاں سے اٹھا لو تو ہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے ایک دوسری روایت میں یوں الفاظ تحریر ہیں کہ ہم نہ تمہیں ازا دیں گے نہ تمہارے پڑوسیوں کو اور نہ اس جگہ پر جہاں یہ خط مبارک ہوگا وہاں آئیں گے حضرت عبود جانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم میں اس خط کو یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت نہ حاصل کر لوں الگرس رات بھر جنوں کی چیخ و پکار جاری رہی جب صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے نماز فجر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام میں ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے واقعے سے متعلق آگاہ کیا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبود جانہ وہ خط اب تم وہاں سے اٹھا لو قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف ویڈ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افسائی کا انتظار رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ